بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرے نام ہے راہیل شیخ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راس مارگٹنگ ویورز آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ سستی ویرائیٹی کچھ اچھے سیٹ سستے میں دکھائیں تو آج جو ہے وہ ایک لیمنیشن پارٹیکس کے اوپر اکھروڈ فیگر اور سچیشم فیگر کا جو ہے وہ سیٹ دکھانے والے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں فنیچہ ورلڈ کے آنر مسٹر تنویر ان سے ہم انٹرویو کریں گے سیٹس کے بارے میں جانیں گے اینڈ میں پرائیسز منشن ہوں گے اینڈ تک لازمی ویڈیو دیکھئے گا اسلام علیکم علیکم اسلام کیا لے رائل بھائی خیئر سے اللہ تعالیٰ کرم سحمیر بھائی آر یہ بتائیے گا کہ آج کے جو سیٹ ہے وہ کس رینج کے اندر آنے والا ہے مطلب لوگوں کی پہنچ میں ہے یہ سیٹ ہاں رائل بھائی ماشاللہ لوگوں کی پہنچ پہ ہے وہ سب سے زیادہ بٹنے والا بھی سیٹ یہی ہے ماشاللہ کیونکہ مہنگائی کا دھو چللہ ہے مہنگائی کا دھو چللہ ہے مہباب نے اپنی بچھی کی شادی کرنی ہے تلسی کے حساب سے یہ سیٹ بنائے بھائی ٹھیک ہے تو اس میں لائل بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بیٹ دکھاتا ہوں چھے بھائی سالے چھے گا ویڈ ہے ٹھیک ہے چھے بھائی سالے چھے گا ویڈ ہے اچھا یہ جو شیٹ لگیوں نا یہ اخروج پیگر کی ہے اخروج پیگر ہے ہے لیمینیشن پارٹیکس اچھا یہ جو شیٹ ہے یہ شیشم پارٹیکس ہے شیشم کلر ہے شیشم کلر ہے اچھا ہے دونوں پارٹیکس میں اور ہے لیمینیشن میں ٹھیک ہے اچھا یہ کمپنیشن جو نا بڑا خوبصورت اور بہت زبدس لگ رہا ہے ماشاءاللہ اس کے ہمارے مختلف عادل لگتے بھی رہتے ہیں اس کلر میں شاہد آپ نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے ملکل تھوڑی سی تینسی میں ماشاءاللہ بہتے ہیں لا جواب ہے یہ بہت ہے چھے بھائی سالے چھے کا رہل بھائی اس کی دو سائٹ ٹیبلیں ٹھیک ہے دو داراز والی ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم نے گولی چینل کا کام کر آیا ہے ٹھیک ہے گولی چینل کا کام کر آیا ہے اور اس کا پہتیانہ پہتیانہ سادہ ٹھیک ہے پہتیانہ سادہ اکھوڈ اکھوڈ فیگر میں ٹھیک ہے ایک سائٹ ٹی بل یہ ہے رائل بھائی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈریسنگ ڈریسنگ ہم نے بنائی ہے اس کی ڈبل پلے میں ڈریسنگ بھی خوبصورت بنی ہوئے یہ ایک گوز آگئی یہ کیبنٹ آگیا کچھ بھی چھوٹا موٹا سمال رکھ لیں چوتے کے دبنے رکھ لیں چھوٹا سی کیبنٹ آگیا ایک آئینہ یہ آگیا ایک آئینہ یہ آگیا اس آئینہ کے پیچھے جھولی بوکس ہے بیوٹی بوکس اس آئینہ کے پیچھے بیوٹی بوکس ہے اور اس آئینہ کے پیچھے بھی بیوٹی بوکس ہے لامبا دو بیوٹی بوکس اس پر منایا ہے ہم نے اور دونوں میں شیشے بھی لگایا اس کا جو ڈریسنگ کا سائز ہے اس کا سائز ہے ڈھائی بائچ ہے ڈھائی بائچ ہے اور ڈھائی بائچ ہے یہ دو سائز چلتے ہیں پیسے دھائی بھائی چھے چھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ دیوائٹر بنایا اس میں چار فٹ کا دیوائٹر ہے تین پلوں میں بنایا چار فٹ کا یہ پورا فٹ دیوائٹر ہے ایک پلہ یہ آگیا صحیح ہے ایک پلہ یہ آگیا اور ایک یہ دراز آگئی ایک یہ دراز آگئی اچھا اس بیچالے پلے میں دراز بھی ہے کیبلیٹ بھی ہے پلے کو چھوٹا کا دیا صحیح ہے ٹھیک ہے تین پلے میں ہم آگئے یہ چار فٹ کا دیوائٹر رینج کی حساب سے بنایا ہے اچھا یہ خاص میرے خاصے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے روم بہت چھوٹے ہوتے ہیں روم چھوٹے ہیں رینج کم ہیں اس کے حساب سے پیسے بھی کم ہیں اور روم چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پٹی جوٹا بنایا گیا ہے اچھا ویل بھائی اس کے بعد میں آپ کو علماری دکھاتا ہوں علماری اس کو ملائی ہے اچھا ڈیوائیڈر کے بیلے سائز بتا دیجئے ڈیوائیڈر ہے چار بھائی چھے گا اچھا ڈیوائیڈر میں دکھاتا ہوں آپ کو علماری کا ہم نے سائز ہو ہی رکھا ہے چھے بھائی چھے گا ٹھیک ہے تمام بیٹن سویٹوں میں ہمارا تقریباً سائز ہے نورمل سائز چھے بھائی چھے گا اور علماری کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے علماری کی ضرورت زیادے ہوتی ہے علماری کا سائز وہی رکھا ہے ہم بنے و پیٹ کا سائز وہ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں جنت ہے ذریعہ م Lord جاتا ہوتا ہے علماری کے دبیں ہی علگ-خلاص جنگ muscles کھانا آ کیا ہے ہمک大 overthrow جان!. کہ We are facing in price at the currently یہ ایک شیل بھی لگی اور ایک شیل بھی . یہ رکھی رکھ اس کی ہے۔ یہ خرولڈن چلپ ہے۔ صحی ہے۔ یہ شیلپوں کا کھانا ہقیا، بڑے لوگ لگائے میں ہے۔ الماری کے اندر کیa کبھزا لگائے وهاتھ ہے۔ صحی ہے۔ الماری کے اندر بدشئ رکھ triح شیلپ ، ٹھو را ہے دعویaktر کھانا یہ jeśli کو سوچنے کریں گے،ading őٹر 보جvelیت خود یہ پورا ہنگر کا پوششن ہے اچھا اس کے اندر بھی شیل فائٹ کروا سکتے ہیں کوئی اگر کوئی کروانا چاہے بیسے آج ہنگر تو لونگ ہی چلتا ہے ہنگر لونگ ہی چلتا ہے صحیح ہے اچھا ایک درازی بھی ہے اس پر آئید ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ اوپن درازی بھی ہے دراز بھی جمبو ہے جی دراز بھی بڑی ہے صحیح ہے اچھا تیسا خانہ ہم نے اس کا یہ بنایا رہا اس پر ایک دراز آگئی ایک دراز آگئی اور ایک شلپ آگئی صحیح ہے اچھا کبزوں میں کام ہوا ہوا ہے اور ماشاء اللہ کلر بڑا خوبصورت ہے اچھا اس میں اور بھی ورائیتیاں آئیں الگ الگ کلر ہیں الگ الگ ڈیزائن ہے اس کی ورائیتی بہت بڑی ہے بہت مصیح ہے اچھا اس کے اندر مطلب یہ کہ کلر کی چینجنگ کی کوئی کہتی ہے کلر چینج کروا سکتے ہیں ہاں کلر چینج کروا سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ جو رننگ کلر ہے جو رننگ کلر ہے اس نے کوئی چینجنگ کا فرق نہیں آگا اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا ابھی ہم جو ریٹس بتائیں گے کوئن فور پیس کے بتائیں گے اگر اب اس کے اندر کوئی ڈیوائیڈر بڑے سائز کا کروا دیتا ہے یا ڈریسنگ بڑے سائز کی کروا دیتا ہے پیسے ایڈیشن ہو جائے لازمی ہوں گے کچھ ہی اگر ہم ان ہی سائز کے اور اس ہی سائز کے بیسے بتائیں گے جی تو سر اس کے ریٹس کی طرف چلیے گا اس کے ریٹس بتائیے گا سر اس کے ریٹس نمبر ہے اس کے رہنے نمبر ہے ہزار پر ہے ٹھیک ہے اس کے ریٹس نمبر ہے نمبر ہے ہزار پر ہے جیسا کہ آپ کو پتہ کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ بڑھنا ہے اور آج ریٹ کچھ ہیں کل کے ریٹ کچھ ہیں کچھ بڑھنا ہے پیٹرونز پہ پیسے بڑھنا ہے تو لازمی نہیں کہا تھا کہ چیٹ سے بھی پیسے بڑھنا ہے ہر چیز پہ بڑھنا ہے ہر چیز پہ مطلب یہ کہ یہ فکس ریٹ ہے مطلب اگر کوئی دکان پہ آیا گا تو اس ریٹ میں ڈسکاونٹ نہیں ہے ایسا ہی ہے تو اپنے بتا رہتے ہیں یہ چیز 4پیس یہ جو سیٹ آپ نے دیکھا ہے نوے ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے نوے ہزار میں اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے جن کے رونز چھوٹے ہوتے ہیں دس بائے دس کے کمرے میں بھی ایزی لی یہ سیٹ آ جائے گا آپ کے کمروں میں تو ویورز اگر یہ سیٹ پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں فرنیچر وائلڈ ہمارے بوٹ دکھاتے ہیں فرنیچر وائلڈ کا فرنیچر وائلڈ کو جو ہے وہ لازمی وزٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر جو آپ کو ورائیٹی مل جائے گی نوے ہزار سے لے کے ڈھائی لاکھ تک کے سیٹ یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اچھا جتنی بھی ویڈیوز آپ فرنیچر وائلڈ کی دیکھ رہے ہیں وہ ریڈی ٹو میک ہوتے ہیں آرڈر کی اوپر بن رہے ہوتے ہیں آرڈر ویڈیو بننے کے بعد چلا بھی جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ سیٹس دو دکانے ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ کو لگے پہ مل جائیں گے باقی سیٹس آپ کمپیٹر پہ دیکھ کے ویڈیو کا سکرنگ شوٹ لازمی لے لیں اور آ کر جو ہے وہ اپنا آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو ویورز اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لوگوں تک لازمی شیئر کریں جن کے رونٹ چھوٹے ہیں فلائٹ سسکم ہے جن کا تو ویورز اسی طرح سے اور ویڈیوز میں بھی ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ